جی ناظرین ہمارا جو اصل مرکز اور مفہوم محل جو سینٹ تھامس کا ہے جو مقدس تومہ کے نام سے ہم اردو کلچر میں جانتے ہیں ابھی اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ کو تاریخی منظر تاریخی بورڈ نظر آ رہے ہیں ہمیں پروی صاحب کی رہنم مزید کو جانتے ہیں جی پروی صاحب میں اس کا تھوڑا سا تفصیلی بتانا ہے کیونکہ ہمارے اکثر اوقات لوگ نا ابحام گوئی کا شکار کرتے ہیں شخصیت کے حوالے سے جگہ کے حوالے سے تو اس احام گوئی کو ہم نے آج دور کرنا ہے آپ کی ریفرنس سیادہ نمائی کی سورج میں سوال واضح ہے اور میں پوشی کرتا ہوں کہ یہاں تک میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تفصیل سے آپ کو بتا ہوں جی جی یہ ہے انقدس طومہ کی عبادت کا ٹھیک ہے لوگ کھتے تھے اور یہ ان کی رائشتی ٹھیک ہے یہ سمجھے ٹھیک ہے کیونکہ جو بادشاہ کا سکین ہوتا تھا وہ اکیلا نہیں رہتا تھا بہتر اس کے لیے نوکر اور دیگر سہولیت کا انکسان تھا جی یہ وہ حوز ہے یہاں پہ مردوں کو بپس من دیا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ بپتسمہ کی جگہ مقصود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پہلے پانی میں بڑا تھا چھوٹا ہے سننشان کے طور پہ جی ٹھیک ہے لیکن عورتوں کے لیے وہ الانکسل سسن تھا وہ اسیہ کلچے کے مطابق یہ پردہ تھا اور یہ کمرہ انکروں نے مقصود کیا تھا یہاں عورتوں کا بپتسمہ جی ساں بہتر ٹھیک ہے تاکہ ہمارا وہ جو اسیہ کلچے پر ہے وہ کلچے کلچر کو انہیں ملخوز اکھاتا رکھا ہے کلچر کا فراموشن ہی گیا آج کل تو آپ جائیں سونگ پور پہ مرد اور سارے کٹھے ہیں لیکن اس وقت آج کل پینتی کاسٹر بھی جو ہیں ہمارے بھائی وہ بھی مجھے اس پہ کہنے پہ تھوڑی سی شر محسوس ہو رہی ہے کہ ہم دریاؤں پر جاتے ہیں وہاں وزر کوائٹ ہوتے ہیں ہاں جی وہاں پہ جا کے برتسمیں دیتے ہیں اور جب ہماری بہن ہے یہ بیٹیاں اس لباس میں جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے جب جسم گھلا ہو جاتا ہے جو کیا ہم تو نہیں دیکھتے پھر اس کو سب سے بری بات کہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ سارے لوگ دیکھتے ہیں پھر جو کہ مذہبی ایمانی لحاظے میں ناقابلے بیان ہیں ٹھیک ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہے لیکن یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہم پاسبان نہیں ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی انڈیکیٹ ان کو کار دیں کی ایسا کرنے سے اگر آپ ان کے لیے اپنے ہی گھروں میں ہاؤز بنا لیں اپنے ہی جیسے چچوں میں کچھ میں ہاؤز ہیں ہاں جی ہے تو وہ تو ہے طریقہ کا تو یہ اس وقت کا تھا کہ لیڈیز کے لیے کمرہ تھا یہ دیکھیں جی یہ دیکھ کمرہ ابھی بلکل جی ہے ہمیں یہ سائل پر کھڑی ہو جاتی ہے جی جی اور باری باری یہ ہاں کر کے وہ بارکس ملے تھی اب ناظری سننے والوں ایک بات مجھے بھی بڑی شرمزی سے کہنی پڑ رہی ہے مادر کے ساتھ کہ اس تاریخی پہلو کو بھی دیکھیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مقدس تمہا رسول کی ایک وہ آبیاری کا امدہ نمونہ ہے جو اس ہندوستان کے سازمین پہ ان کی اس مثال سے بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے ببتسمہ دینے کے لیے اس عبدی بادشاہت میں داہل ہونے کا جو مرکزی جو ذریعہ ہمارے سامنے وہ یہ ہی ہے تو مردوں کے لیے انہوں نے الگ رکھا ہے جبکہ عورتوں کے لیے الگ رکھا ہے جو اس کلچر اس ثقافت تحزیب و تمدن کی ایک بہتین مثال کے طور پر ثابت ہوتا ہے اور پاک کلام کے تو یہ حال بھی سامنے نظر آ رہے دیکھیں حال کے اندر مردوں کا وہ بتسمہ کا انظام ہے جبکہ کمرے کے اندر جو ہیں عورتوں کا انظام ہے تو یہی بات یہی وضاحت اب یہاں پہ کرنا چاہوں تو آپ ان دنوں موبائل فون کا بڑا اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں پرویے صاحب اس بات سے سن رہے ہیں اور امید ہے کہ محضوظ بھی کریں گے اگر موبائل فون مارکز خریدے نا تو سب سے پہلے کہ اس کا کور خریدے ہیں تاکہ اس کا موبائل کور ساتھ رہے تاکہ محفوظ رہے اب اس باقی موبائل کور کے بغیر موبائل اگر بورا لگ سکتا ہے تو لباس کے بغیر عورت کیسی بوری لگ سکتی ہے کیا بات ہے یہ ہے وہ پرپٹ ٹائپ کہلیں اسٹیز کہلیں اس کو التار کہلیں ہاں یہاں پہ مقدس تومہ رسول ہر وقت گھوٹنے چیک کا دعا کرتے ہیں جی جی یہ ہے گھوٹنے چیک کا دعا کرتے ہیں اب یہ چیز دیکھیں یہ جو پرپٹ الٹارم کہلیں عبادگاہ کے اس کا جو جو ہائٹ ہے بلندی ہے بنسبت دوسروں کے دیکھیں انچائی پر بھی ہے اور یہ ہی وہ چیز ہے کہ ہمارا ایمان ہماری جو عبادت وہ براہ راست ہمیں بلندیوں تک خدا کے قریب لے کے جاتی ہے اور مقدس تومہ کا یہ جو سٹیپ ہے بنانے کا یا ان کا عملی مظاہرہ کرنے کا اس بات کی ایک وضاحتی دلیل میرے پاس ہے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہم آج کر ادھر یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ادھر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وضع کیا کہہ لیکن وہ اس بات میں ہم نہیں چلتے ہم صرف اس بات کو دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عبادت کے اپنے خدا کو یاد کرنے کے مسیحہ کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لئے انہیں مقام کا اندھاب کیسے کیا ہے اب یہ الٹار ان دنوں بھی یہاں پہ جو پاسر سے بانے ہیں ہمارے پریس فادر سے بان آتی ہیں تو یہاں پاک ماس ہوتی ہے تو یہ نیچے دیکھیں حال ہے سبی کا سائیڈوں پہ جگہ بھی موجود ہے بیٹھنے کے لئے بھی اور ادھر ہم نے جو ہے وہ الٹار جہاں پہ بقاعدہ طور پہ پاک ماس یا عبادت کا تمام کیا جاتا ہے اب اسی چیز کو سر اس تومہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں جیسے آپ نے پہلے سوال کیا ہے جی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مقدس تو مرسول کا یہاں آنا کیسے ہوا اور کس طرح انہوں نے یہاں آ کے خدمت کی جی جی بلکل سر یہ ہے ان کے آنے کی تاریخ کہ وہ جب راجہ گیڈو فرس اس حکوم بریسگیر میں پاک و ہند میں حکومت کرتے تھے تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک عجیب سا محل جس کی دنیا میں کہیں مسال نہ ہو جی ایسا عجیب ہو کہ وہ ہر طرح سے نیاب ہو کہیں اس کا نقشہ نہ پایا جائے کہیں اس کی سنات نہ پائی جائے اور میرے محل جیسا کوئی اور محل نہ ہو تو اس کو سنا تھا کہ فلسطین کے جو اپنا مستری ہیں جو اس وقت مستری کہا جاتا تھا اس کو جو ترخان کا کام بھی کرتے تھے مستری کا بھی کام کرتے تھے یعنی کہ آپ ان کو میدان دے دیں وہ آپ کو گھر بنا کے دے دیگا جی ٹھیک ہے محل بنا کے دے گا دروازے ایک ہی مستری تھا اس کا نام مستری ہوتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب ان کو چناؤ کیا گیا تو رسولوں کا جب چناؤ ہوا کہ آپ نے فلان آکے میں جانا ہے آپ نے فلان آکے میں جانا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب پاکو ہند کا نام لیا گیا تو توما کیوں کہ بزرگ بھی تھے اور وہ یہاں آلے سے گھبرائے ڈرے نہیں گھبرا گئے ٹھیک ہے کہ وہاں کی زبان کیسی ہوگی وہاں کا محول کیسا ہوگا میں بزرگ ہوں میں نہیں جاتا انکاری کیا اس سے لیکن یسرمہ سی نے لکھا ہے یوسرمہ سی کی کتاب جو protestant ہیں یوسرمہ سی یاد بڑے اچھے عدیب راجر تھے ان کی دس پارہ کتابی ہیں تو اس میں انہوں نے تحریک کیا کہ یہ سمسی نے مقدس طرمہ کو بیچا تیس رپے اس کا بھی افضل دیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب اس کو دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ یہاں سے راجہ گیڈوفر کا ایک ہمان تھا نوکر جس کو انس نے فلسطین میں بھیجا تھا کہ وہاں سے کسی مستری کو لے گیا ہے تو ہمان کو سب سے پہلے یہ سمسی ملتا ہے انسانی روپ میں کہتا ہے کہ میرے پاس ایک تم کس کی تلاش کر رہے ہو کہتا ہے مجھے ایک مستری چاہیے جو ایسا ہوں ساری اس نے ڈمان بتائی اس نے کہا میرے پاس ہے جی اگر آپ میں اس کو آپ کے ساتھ بیچ دوں آپ کے ہاتھ بیچ دوں تو وہ اس میں بیچا گیا اور وہ قیمت دے کے خریدے گئے اور جب وہ وہاں سے کشتیوں پہ کچھ پیدل گدوں پہ اونٹوں پہ سفر کر کے یہاں تک جو سواری وہاں موی اثر تھی موی اثر تھی لیکن یہ مقدس طوما راستے میں بھی تبلیغ کرتے ہیں ٹھیک اور ہماد کو انہوں نے اتنا اپنے ذہن کے مطابقہ لے تھے کہ وہ آدم نصیح ہو گیا تھا ٹھیک ٹھیک یعنی راستے میں بھی وہاں نے بلاہڑ کا پیغام کیا ہے ٹھیک پھر یہاں آئے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا آپ ہیں وہ جو کہتے ہیں میں آپ کی خواہش کے مطابق محل تیار کر سکتا ہوں جی مجھے حکمت ہے میرے خدا نے مجھے حکمت دی ہے کہ میں آپ کی نمارد پوری کر سکتا ہوں ٹھیک تو اس نے ذہنی طور پر مکل نقشہ بتایا یہ اس کو آپ لکھ لیں یہ دیکھیں جو اس کے لوگ کتنے آوائے ہیں یہ بھی آج ایمان کی خواہت ہے کہ جیسے بیٹا یہاں پہ آکے عبادت کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا آپ کو پروفی مل گیا بلکل یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح مقدس توما نے ان کی خواہش کے مطابق خواہی نقشہ بنایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جو بادشاہ کو اس کے لئے کہ جو میں نے خواب دیکھا یہ تو اس سے بھی بہت بہتر ہے ہاں جی تو آپ کو تیار ہی ہے اس نے کہا کہ یہ پہلے مجھے زمین خرید نہیں ہے ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دو اس وقت اس نے پیسے لئے گریبوں میں بانٹ دی ہے کہتا ہے بادشاہ تیلی جہاں خرید گئی ہے ہاں جی اب اونپر کا نقشہ اونپر کی تیار کیلئے پیسے ہوگا پھر پیسے لے گریبوں میں بانٹ دی ہے موزات کی اکھلاک 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 سنایاں بچھا ہے لیکن پھر اس کے بعد پھر تیسری بار پیسے لئے جب چوتھی بار پیسے لئے نے آیا تو اس کا بھائی تھا جو جس کا نام گاد ہے اچھا تو گاد نے کہا کہ بادشاہ وہ محل محل کوئی نہیں بنا رہا ہے جو سوسی کی طور پر کام کرتا ہے کہ وہ محل نہیں بنا رہا ہے تیرا پیسے گریبوں میں بانٹ رہا ہے تو جی تو وہ لوٹ کے کھا گیا تیرا خزانہ کھالی کھا لیا تو محل محل نہیں تو تب بادشاہ نے اس کو کہا کہ مجھے محل دکھا مقدس توما نے کہا کہ آپ جیتے جی اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ محل قیمتی ہے آپ اس کو جیتے جی نہیں دیکھ سکتے ہیں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بھائی کو انجابی میں ہم کہتے ہیں پرواریا جانا پرواریا جانا کہ ایک روح کا چند منٹوں کے لیے جیسے تھوڑی دیر کے لیے اسمان پر اٹھایا جانا پھر آیا ہے یہ آج کل بھی بہت سے جگہوں میں آپ کو سننے میں منا ہوگا تو تین گھلٹے کے بعد بھوٹ گیا جیسے کاما کی حالت آج کل انگریزی میں اس کو کاما کہتے ہیں کامی کی حالت سے چلے گیا لیکن کاما سے بہت کم لوگ واپس بھی آتے ہیں سبینی کے کاما ڈیتھ کا نشان ہے لیکن یہ جسم اس کا چلتا رہتا ہے لیکن وہ اس کو خوش نہیں ہوتی نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ سکتا ہے مگر باتن اس کا وہ جائی رہتا ہے جائی سکتا ہے اسی طرح گال کے ساتھ ہوا لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مار گیا اس کی روح کو فریشتو نے اٹھا کر اپنا گیڈو فر کے محل میں لے گئے ٹھیک ہے اس نے جب وہاں دیکھا تو اینٹوں پر دروازوں پر کھڑکیوں پر را را گیڈو فر را را گیڈو فر یعنی کیا رو تھا اس کا نام ہی لکھا ہو اس نے جب فریشتو نے کہا کہ یہ را را گیڈو فر کمبال ہے وہ سونے سے بنا ہو ٹھیک ٹھیک اور ایسا کہ وہ دیکھنے کے کہتا ہے مجھے واپس کھا تو را 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 گیڈو فر میرا بائی جا را مکدس تو مار کمبال دے گا اس وقت اس کی روح واپس آئی اور اس نے اپنے بائی سے کہا کہ یہ بہت مکدس رو گا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا را لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے وہ محلے لے کے دے جاؤ اب بادشاہ کو پتہ ہی نہیں کہ محلے کونسا ہے وہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں وہ نے کہا یا یا تم محلے بھی لے را میرے لئے ہی کافی ہے کہ تم ٹھیک ناظرین آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مقام کی تاریحی ایمانی اور ثقافتی جو تفصیلی گفتگو کی ہے تو میں پرویر صاحب کا شکریہ تھا کہ تو آج ہماری کمپنین کے ساتھ ہوئی ہے ایک بڑا ایک تاریحی ماحول اور گفتگوئی ہے تو آپ سب کی گوشت گزار ان کا سلام ان کا عداب تو سر آپ کچھ کہنا چاہئے آج کی سپیزر کے حوالے سے میں یونس صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ یہاں لے کے آئے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ایسے لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں جو اس کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا جو میری ناکسی رائے تھی علم تھا اس کے بابل بارے میں میں نے اس ساری جگہ کا فیزر کریا جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایمانی قوت کے حساب سے اچھا لگا ہوگا جو ناکس علم تھا وہ میں نے پنچا دیا ہے امید ہے کہ یہ ناکس نہیں ہوگا یہ امیق ہوگا جو سنیں گے اور اس سے برکت حاصل کریں گے روحانی زندگی حاصل کریں گے یہ سمجھتی کی تلیمیات پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھتی کا اپنا جہاں تہندہ قبول کرتے ہیں جیسے مقدس تومہ نے یہاں منادی کی ہماری منادی بھی کار گئے گئے بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی آپ سب کو کسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ شکریہ